افتخار صاحب کے چہرے پر دکھی مسکرہ ہاں ٹوپری تم جیسے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں لہٰذا میں تم سے یہ باتیں چھپانا ضروری سمجھتا ہوں بلکہ جنرل ایوب نے ان کی طرف سے آپ دوست کی خریداری کی کوشش کو امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات خراب کرنے کی کوشش قرار دیا جس پر دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی میں نے اس غریب سچن بھنڈاری کی زندگی بھی عذاب بنا ڈالی لیکن اس تمام تگو دو کا حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں اور کون جانے اب نہ سہی دو چار سال بعد آئین ایس وکرانت کی تباہی کا کوئی اور مناسب موقع ملنے پر میری کٹھیکی ہوئی معلومات میرے وطن کے تحفظ میں کام آ جائیں جی آپ نے درست سنا دسمبر کے مہینے میں ہندوستانی فوج گوہا پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فضائی اور بحری حملہ کرنے والی ہے جس کا خفیہ نام کیپٹن ایس پرکاش کے مطابق آپریشن وجے رکھا گیا ہے اس آپریشن میں آئین ایس وکرانت بھی شریک ہوگا افتخار صاحب گویا کسی خواب سے جاگے بولے یہ تو واقعی دھماکہ خیز انکشاف ہے پرتگال چار سو اکی آون سال سے گوہ اور گرد و نواح کے علاقوں پر راج کر رہا ہے اور اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے بھرپور مضاحمت کرے گا لہٰذا خوریز جنگ یقینی ہے تہم ہمارے لیے اصل دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آئین ایس وکرانت کھلے سمندر کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے گوہ کے ساحلوں پر پہنچے گا میں نے کہا جی ہاں اگر ہمارا ملک آئندہ گیارہ ماہ کے دوران ایک یا زائد جدید عبدوز حاصل کرنے میں کامشاب ہو گیا تو اس سمندری بلا کو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی غرقاب کیا جا سکتا ہے یہ اطلاع فوری طور پر پاکستان پہنچائیں تاکہ بلا تاخیر عبدوز کی خریداری یقینی بنائی جا سکے میں نے افتخار صاحب کے چہرے کی چمک اچانک ماند پڑتے دیکھی مجھے لگا کہ میری بات سے انہیں دکھ پہنچا ہے قدر توقف کے بعد انہوں نے پجمردہ لہجے میں کہا میں یقین آج ہی یہ اہم ترین اطلاع پاکستان میں اپنے آلہ حکام تک پہنچا دوں گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عبدوز کی ہنگامی بنیادوں پر خریداری کا کوئی امکان ہے ان کی مایوس کن بات سن کر مجھے ذہنی دھچکہ لگا میں نے ان کے چہرے پر گہری اداسی بھاپتے ہوئے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا وکرانت کو تباہ کرنے کا ایسا شاندار موقع دوبارہ شاید پھر کبھی نہ ملے اچھی خاصی محلت ہونے کے باوجود آپ عبدوز کی خریداری کی طرف سے مایوس کیوں ہیں کیا ہم اپنی سلامتی کے لیے کسی طرح بھی اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے اس پر انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا مسئلہ مالی وسائل کی کمی نہیں بلکہ ہماری حکومت اور قیادت کی ترجیحات ہے ہندوستان کی بحریہ سے لاحق خطرات کے پیش نظر عبدوز کے حصول کا منصوبہ تو کئی سال پرانا ہے لیکن اس کے لیے رقم مختص کرنا حکومت وقت کی اولین ترجیح نہیں ہے میں نے حقیقی حیرانی کے ساتھ کہا مگر اس وقت تو ملک پر صدر جنرل ایوب کی قیادت میں فوجی حکومت قائم ہے ظاہر ہے ان سے زیادہ ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات کا کس کو ادراک ہو سکتا ہے انہیں تو عبدوز کی خریداری کے لیے کسی سبل حکمران سے رقم جاری کرنے کا کٹھن مرحلہ بھی درپیش نہیں ہوگا افتخار صاحب کے چہرے پر دکھی مسکراہت اپری بولے کاش معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تم جیسے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں لہٰذا میں تم سے یہ باتیں چھپانا ضروری سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور بحریہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے لیکن بدقسمتی سے ملک کے قیام سے اب تک ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بحریہ کے کردار کو اہمیت نہیں دی گئی اچھا کیا تم نے حاجی محمد صدیق چودری کا نام سنا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا پاکستان نیوی کے سابق چیف وائس ایڈمیرل ایچ ایم ایس چودری جو شاید دو سال پہلے سبق دوش ہوئے ہیں افتخار صاحب نے کہا ہاں وہی آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ وہ رائل انڈین نیوی سے زیر آب بحری جنگ کے خصوصی تجربے کے ساتھ پاکستانی بحریہ کا حصہ بنی تھے اور سربراہی سوم پہ جانے پر انہوں نے انیس چوون میں برطانیہ سے آبدوز حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی تھی لیکن مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ناکام رہے لیکن انہوں نے بحریہ کو جدید بنانے کی کوششیں مسلسل جاری رکھی افتخار صاحب غالباً خود کو پرسکون کرنے اور خیالات کو مرتب کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بعد آگے بڑھائی بولے در حقیقت پاکستانی بحریہ کے پاس آج موجود برطانیہ اور امریکہ سے حاصل شدہ زیادہ تر جنگی بحری جہاز انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں لیکن ایڈمرل چودری بخوبی جانتے تھے کہ آبدوز کے بغیر ملک کا بحری دفاع مستحقم نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے انیس و اکی آون میں کراچی شپ یارڈ میں جنگی بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ آبدوزیں تیار کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن جب انہوں نے سیول حکومت کی وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو انہوں نے مالی وسائل کی کمی کا عذر کر کے سیکنڈ ہینڈ برطانوی اور امریکی جنگی بحری جہازوں پر اکتفا کرنے کو کہا قدر توقف کے بعد انہوں نے دھیمے لہجے میں بات آگے بڑھائی بولے بلاخر فوج کے اقتدار پر براہ راست قبضے کے بعد ایڈمرل چودری نے پہلے سکندر مرزا کے دور میں بحریہ اور خصوصاً آبدوزوں کی خریداری کے لیے زیادہ مالی وسائل مختص کروانے کے لیے سخت جد و جہد کی لیکن بدقسمتی سے برری افواج سے تعلق رکھنے والے سربراہوں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی بلکہ جنرل ایوب نے ان کی طرف سے آبدوز کی خریداری کی کوشش کو امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات خراب کرنے کی کوشش قرار دیا جس پر دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی میں کسی معمول کی طرح اپنے ملک میں اقتدار کی رہداریوں میں ہونے والی ان چپ قلشوں کا احوال سن رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھ پر وہ اداسی اور مایوسی غالباتی جا رہی تھی جو میں افتخار صاحب کے چہرے پر دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب کی سربراہی میں برری بحری اور فضائی افواج کے سربراہوں کے ایک اجلاس میں گہرے سمندر میں نیوی آپریشنز کے اخراجات پر ایڈمیرل چودری اور جنرل ایوب خان کے درمیان تلخ تقرار ہوئی اور جنرل ایوب نے صدر سکندر مرزا کے پاس شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایڈمیرل کے پاس ایسے دفاعی مسائل سمجھنے کے قابل دماغ ہے اور نہ ہی بصیرت کے ملک کی سلامتی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے اس پر صدر سکندر مرزا نے ایڈمیرل چودری کو بلایا لیکن یہ ملاقات بھی تلخی پر ختم ہوئی اور انہوں نے بحریہ کی ضروریات نظر انداز کرنے کی شکایت کے ساتھ اپنے ادارے کی سربراہی سے استیفادے دیا میں چند لمحے ان کے مزید کچھ کہنے کا منتظر رہا بلاخر میں نے خود بات آگے بڑھائی میں نے کہا لیکن میرے علم میں تو یہ بات آئی تھی کہ پاکستانی بحریہ کی طرف سے جدید عبدوز کی خریداری کے لیے مختلف ممالک سے گفتو شنید کی جارہے ہیں افتخار صاحب نے اسبات میں گردن کو جمبش دی بولے خوش قسمتی سے ایڈمیرل چودری کے جان نشین وائس ایڈمیرل افضل رحمان خان بھی عبدوزوں کی دفاعی اہمیت کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور ان کے صدر جنرل عیوب خان سے بھی اچھے مراسم ہیں چنانچہ ملکی وسائل کے اندر رہتے ہوئے عبدوزوں کی خریداری کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ملکی سربراہ کی نظر میں اس مہنگی خریداری کو قابل قبول بنانے میں جانے انہیں کتنا وقت لگ جائے گا تاہم اس دوران انہوں نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے بحریہ کے عملے کو امریکہ اور برطانیہ میں عبدوزوں سے متعلق معاملات کی تربیت اور مشکوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ دوست دستیاب ہوتے ہی اسے چلانے کے لیے ہمارے لوگ پوری طرح تیار ہوں میں نے اپنی مایوسی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یعنی آئین اس وکرانت کے حوالے سے حاصل کرتا تمام معلومات بے سود ہیں اور فی الحال اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور وہ بے فکر ہو کر کھلے سمندر میں گوہ پر حملے کے لیے جا سکتا ہے لیکن دشمنوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے غرقاب کرنے کا اتنا اچھا موقع شاید ہمیں پھر کبھی نہ مل سکے انہوں نے دھیرے سے سر ہلا کر میری تائید کی بولے میں اور تم دونوں اس معاملے میں بے بس ہیں اپنا فرض امانداری سے ادا کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں امید اور دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ بیش بہا اطلاع ملنے پر صاحبان اقتدار ہنگامی بنیادوں پر عبدوز کی خریداری پر آمادہ ہو جائیں ہم دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی پھر مجھے یاد آیا کہ نشے کی حالت میں سچن کی زبان سے برامت ہونے والی سچائی پر بھی ان سے تباتہ خیال کرنا ہے میں نے کہا سر میں نے سچن کا ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑا ہے جس سے اب تک کا تمام تر تعاون مشکوک ہو گیا ہے انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے بات جاری رکھی میں نے کہا میں اس سے بار بار پوچھتا تھا اور وہ ہر بار کہتا تھا کہ کاموڈور نیل کنٹ کا دلی جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے اس نے کل شام بھی یہی کہا تھا لیکن امریکی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اگل دیا کہ اس کا بوس پرسوں یعنی منگلوار کو بزریا ٹرین راج دھانی جائے گا افتخار صاحب نے میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سنا اور پھر قدر تشویش سے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کی مضاحمت ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی لیکن اب وہ ہمارے شکنجے میں اتنی بوری طرح بھس چکا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لے سکتا ایسا کرو کہ تم ایک بار پھر اس کا ٹیٹوا دبا کر اس کی اوقات یاد دلاؤ اور اسے ذہن نشین کرواؤ کہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے سچن کی گوشمالی کے لیے مجھے کچھ مشورے دیئے میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ان کے ماہرانہ مشوروں کو بھرپور انداز میں استعمال میں لاؤں گا کچھ دیر مزید تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ واپسی کے راستے پر چل دیئے لگ بھگ نصف گھنٹے کے بعد جب میں جھیل کے بند کے قریب پہنچا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیئے میں نے ایک بار پھر گھوڑا گاڑی بھاڑے پر لی اور ماتھرن ریلوے سٹیشن پر پہنچ گیا مجھے وہاں بھی افتخار صحاب کہیں نظر نہ آئے نیرل قصبے جانے والی آخری ٹرین روانہ ہونے میں ابھی لگ بھگ دو گھنٹے کا وقت باقی تھا میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گرد و نواح کے پرفضہ مقام کا چکر لگایا اور ایک دھابے سے کھانا کھایا لائٹ ٹرین میں نیرل ریلوے سٹیشن پر واپسی تک اندھیرہ چھا چکا تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ کولا پور سے بمبئی جانے والی ایک ایکسپریس ٹرین آئندہ نصف گھنٹے میں پہنچنے والی ہیں میں ٹکٹ خرید کر ایک طرف جا بیٹھا بمبئی پہنچ کر ایک آٹو کے ذریعے میں اپنے گھر پہنچا تو رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا تاہم سچن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میرا اسی وقت نیوی نگر پہنچنا ضروری تھا چنانچہ میں نے اپنی پیاری ٹیکسی کو نیند سے جگایا اور کافی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سچن کے کوارٹر پہنچ گیا وہ یقیناً مطمئن ہو چکا ہوگا کہ اب میں نہیں آؤں گا لیکن مجھے اس کے تاثرات میں تاجب کی جھلک دکھائی تھی البتہ وہ میرے مزاج کی برہمی بھامپنے میں ناکام رہا چنانچہ اس کی نشستگاہ میں پہنچ کر میں نے ریوالور کی نال اچانک اس کی کھوپڑی پر رکھ کر گھوڑا پیچھے ہٹایا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا وہ بمشکل بول پایا یہ 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 بھگوان کے لیے میں نے ڈپٹ کر اس کی بات کاٹی لگتا ہے تم کو اپنی زندگی سپریم نہیں ہے ٹھیک ہے میرا کام تو لگ بھگ پورا ہو ہی چکا ہے اب تم نرک کا ٹکٹ کٹواؤ میرے لہجے میں شاید کچھ زیادہ ہی گرمی تھی بری طرح گھے گی آتے ہوئے اس نے التجا کی میری گلتی تو بتا دو میں نے تمہاری ہر آگیا کا پالن کیا ہے میں نے بدستور خونخار لہجے میں کہا میں نے تمہیں شروع میں ہی خبردار کیا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارا بہت برا انجام ہوگا لیکن لگتا ہے تم نے میری بات کو مزاق سمجھائے یہ سن کر اس نے جلدی سے کہا پرنتو میں نے تو تم کو کوئی دھوکہ نہیں دیا سوگند لے لو میں نے دانت پیستے ہوئے کہا سوگند نہیں تیرے پران لینے ہیں مجھے گولی اندر بھیجا باہر اس کے ساتھ ہی میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں ٹرگر پر دباؤ بڑھا رہا ہوں اس کا چہرہ یک لخت سفید پڑ گیا اور وہ جان بخشی کی فریاد کرتے ہوئے باقائدہ رونے لگا اس دوران وہ اپنا قصور بھی پوچھ رہا تھا میں نے ریولور کی نال اس کی پیشانی پر مزید گاڑتے ہوئے پوچھا میں نے کل رات تم سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ نیل کنٹ دلی کب جائے گا یاد ہے تم نے کیا جواب دیا تھا اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں تھوک نگل کر حلق تر گرتے ہوئے اس نے کہا میں نے بتایا تو تھا میں نے اچانک الٹے ہاتھ سے اس کے مو پر ضرب لگائی جو غیر ارادی طور پر اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ اس کی بات ہی ادھوری نہیں رہ گئی ہونٹوں کے کنارے سے خون کی چھوٹی سی ندیا بھی بہ نکلی اس وقت اس کی حالت مجھے ویسے ہی لگی جو گلے پر چھوڑی چلنے کے منتظر بکرے کی ہوتی ہے میں نے دہشت کی فضاء مزید سنگین بنانے کے لیے بائیں ہاتھ سے اس کا گربان پکڑ کر چھٹکا دیا تم نے امریکی شراب کے نشے میں سچ اگل دیا ورنہ تم تو مجھے دھوکہ دینے میں سفل ہوئی گئے تھے میں انتظار کرتا رہ گیا کہ کب نیل کنٹ راج تھانی دلی جائے گا اور تم اس کے کاریاں لے جا کر فوٹوگرفی کر کے لاؤ گے اور وہ منگلوار کو دلی کا چکر لگا کر واپس بھی آ جاتا مجھے لگا کہ یہ الفاظ سنتے ہی اس کی رگوں سے خون غائب ہو گیا ہے میں نے گربان کی گرفت مزید سخت کی لیکن شاید اس کی ضرورت نہیں تھی یک لخت وہ بل بل آؤ تھا بولا بھگوان کے لیے مجھے شما کر دو وہاں ایسے کام کرنا نشچنت روپ سے بہت بھاری جوکھم کا کام ہے بھنس جاؤں گا میں ڈر گیا تھا میں نے یخبستہ لہجے میں کہا تم تو پہلے ہی گلے تک بھنس چکے ہو سچن بھنڈاری اب تو تم پر بندوق اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کی دہشتار حیرت بھری نظروں سے لطفندوز ہوتے ہوئے ریولور کی نال اس کی پیشانی سے ہٹانے کے ساتھ اس کا گربان بھی چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تمہیں ناہ سینہ میں بہت سال ہو گئے ہیں انڈیا نیول ایکٹ انیس سو ستاون تو پڑھا ہوگا اس کی نظروں میں بدستور سوال منڈلاتا دیکھ کر میں نے کہا چلو میں یاد دلا دیتا ہوں تم اس کے سیکشن 38 یعنی اپنے محکمے کے خلاف جاسوسی پر سزائے موت اور سیکشن 49 یعنی کوئی راز دشمن کو پہنچانے سیکشن 40 دشمن سے کوئی معاصلاتی رابطہ رکھنے دونوں پر عمر قید کے حق دار بن چکے ہو جبکہ محکمے کے اساسے کے بیجا استعمال وغیرہ پر سزائیں الہدہ تمہارے بھاگ میں لکھی جا چکی ہیں مجھے لگا کہ سانس اس کے سینے میں رک چکی ہے اور وہ ابھی دھیر ہو جائے گا میں نے اسے بالکل چت کرنے کے لیے بات جاری رکھی تمہیں موت کے موہ میں بھیجنے کے لیے تو مجھے گولی چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس تمہارے باس نیل کنٹ کو ایک فون کرنے سے کام ہو جائے گا مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارے خون کا پیاسہ ہے اور تمہیں دھتکارنے اور اپمان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہ تمہیں فانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے جان لڑا دے گا وہ کئی لمحوں تک بت بنا بیٹھ رہا بلاخر مردہ لہجے میں بولا تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم کاموڈور نیل کنٹ کے دلی روانہ ہوتے ہی اس کے دفتر میں جاؤ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر لیکن پوری احتیاط سے تمام ڈاکیمنٹس کی فوٹوگرفی کرو دوسرے یہ کہ آئندہ ایسی کسی بھی چالبازی سے باز رہنے کا وچندو اس نے بلا چونچرہ میری ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنے کا وعدہ کیا میں اس سے کیمرہ لے کر غسل خانے میں گیا استعمال شدہ رول نکالا اور دوسرا رول ڈال کر کیمرہ ایک بار پھر اس کے ہوا لے کر دیا وہ سستے میں جان چھوٹنے پر کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا چنانچہ میں نے اسے ایک اور چھٹکا دینا مناسب سمجھا میں نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اچھا ایک بات بتاؤ سچن جی اس نے چونک کر مجھے دیکھا میں نے مانی خیز مسکراہت کے ساتھ کہا سنا ہے ایلفنسٹن ہوتل والی شریمتی کامنی کی طرح آرتی دیوی کی چچازاد بہن سپنا سے بھی تمہارا بہت ہی پوتر رشتہ ہے اس کے ساتھ ہی اس پر ایک بار پھر گویا منو برف گر گئی مجھے لگا کہ وہ لرز راہ ہے اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی میں نے بات جاری رکھی کہا مجھے بشواس ہے آرتی دیوی اپنے جی جا جی سے سپنا کے سپنوں جیسے سمبند کا سن کر بہت خوش ہوگی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس پر مزید تیر چلاتا لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں اس کے گھر سے نکل آیا اور کسی قابل ذکر واقع سے دوچار ہوئے بغیر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھکن سے چور حالت میں بستر پر دراز ہو کر میں نے نیند کو خوش آمدید کہنا چاہا لیکن تنہائی اور فراغت میسر ہوتے ہی وہ خلش دل پر زیادہ شدت سے خراشیں ڈالنے لگی کہ میں اپنی دانست میں اس خطرناک مشن میں بھرپور کامجابی حاصل کرنے کے باوجود در حقیقت سرسر ناکام ہی رہا ہوں میں نے اس غریب سچن بھنڈاری کی زندگی بھی عذاب بنا ڈالی لیکن اس تمام تگو دو کا حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں میں نے اس طرح پیالم میں کروٹ بدلی اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کی مجھے لگا کہ یہ شب جاگتے ہی گزرے گی دل پر چھائی پجمردگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی کتنے ہی دنوں کے بعد شدت سے گھر والوں کی یاد بھی دل میں جاگ اٹھی وہ کتنی شدت سے میری واپسی کے منتظر ہوں گے میرے دوستوں کی محفل میں بھی میری واپسی کے دن گنے جا رہے ہوں گے بے اختیار دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن جا پہنچوں ایسے مقصد کے لیے جان لڑانے کا کیا فائدہ جس کی کامجابی چند مقدر افراد کی پسند ناپسند کی زد میں آ کر خاک میں مل سکتی ہو ذاتی رنج سے قطع نظر میں پوری دیانت سے بتاتا ہوں کہ پاکستانی مسلح افواج کے مختلف شعبوں کے درمیان ایسی کھینچہ تانی کے بارے میں جان کر مجھے دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ اتنے عالی عہدوں پر قابض لوگ اتنی چھوٹی سوچ اور ظرف کے مالک ہیں انہیں ذرا بھی ادراک نہیں ہے کہ ہمیں کتنے خطرناک اور کینا پرور دشمن کا سامنا ہے جو ہمارا وجود ہستی سے مٹانے کے واحد نسبلین کے ساتھ دن رات اپنی جنگی قوت بڑھا رہا ہے اور ہمارے بڑے اس سنگین حقیقت کا ادراک کیے بغیر آپس میں علجنے میں مگن ہے پھر میں نے بلاخر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ فوجی یا سیول حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں میں نے جو کچھ کیا اپنے وطن کی خاطر کیا اگر وہ باراور نہ بھی ثابت ہو تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اور کون جانے اب نہ سہی دو چار سال بعد آئین ایس وکرانت کی تباہی کا کوئی اور مناسب موقع ملنے پر میری کٹھی کی ہوئی معلومات میرے وطن کے تحفظ میں کام آ جائیں